بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کے بہن بھائیوں دوستوں سے راول بن لی اسلام آباد جڑویں شہر ہیں مستقبل قریب میں ستارہ زہل اور ملیق کا مقابلہ ہونے والا ہے یہ مقابلہ لہائد ہی خراب ہے چونکہ زہل برج سرطان میں انتہائی خراب حبود کا ہوگا کمزور ہوگا اور زہل جو ہے اپنے برج میں ذاتی طور پر عروج کا ہے تو ان کی نظر مقابلہ تیس جون سے تین جولائی تک رہیں گی آپ اس میں دو دو دن اور شامل کرنے جو کہ نظر قائم ہے یہ نظر جس زائچے بھی ہوگی خرابی لے کے آئے گی اب اس کی ریمیڈیز کیا ہے وہ میں بہت سے میں آپ سے کل وعدہ کیا تھا تو آپ کی خدمت میں میں ریمیڈیز ہدیہ کرتا ہوں کہ بارہ منزقہ دلبروج میں چوتھا برج ہے برج سرطان برج سرطان منصوب ہے ماں سے اس کا مالک ستارہ چاند ہے اور اس کی جو ہم اسٹرولوجیکل جو سمبل بناتے ہیں وہ ماں کی چھاتیاں ہیں ماں اپنے بچوں کو چپٹا کے رکھتی ہے اس طرح برج سرطان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اہل خاندن اپنے دوست عزیز قارب کا بہت ہی خیال لگتے ہیں تو جب جب یہ ستارے یہاں پہ آتے ہیں جب یہ جو ایک چیسے منگل دیو کہتے ہیں مریق کو خون خرابے کا ستارہ ہے یہ جب برج سرطان میں آتا ہے تو جناب بہت ہی خراب کمزور ظلیل و خوار سمجھنے ہو جاتا ہے اس کی طاقت واقت بلکل زیر ہو جاتی ہے اور یہ برج سرطان میں اور جب گھومدے گھومدے زہل جب یہاں پہ آتا ہے تو یہ بھی جناب وبال کا ہو جاتا ہے اس کی حبوتی پوزیشن اس کی وبالی پوزیشن تو کیا قدرت کا خوبصورت سے اتفاق ہے کہ ماں کے برج میں برج سرطان کے برج میں جس کا مالک ستارہ چاند ہے چندہ مامو ہے اس کے گھر میں جب یہ دونوں ستارے آتے ہیں جو پوری دنیا کا رولہ ہیں اور ہر شخص کے ذائچے میں جناب یہ جو زوہل ہے جسے انڈین لوگ بھاں شنی دیب کہتے ہیں ہمیں سے زوہل کہتے ہیں اسی سے ساڑھ ستی لگتی ہے اور مریق سے جناب وہ لگتا ہے منگل یوگ لگتا ہے تو یہ ستارے خرابی ہی دیتے ہیں کبھی کبھی اپنے اچھے گھروں میں ہوتے ہیں تو فائدہ دیتے ہیں لیکن عموماً ان سے خرابیاں ہی ہوتی ہیں اور جب ان کا نظر مقابلہ یہ قرآن ہو قرآن ہو تو ہم نے قرآن ناسین کہتے ہیں مقابلہ ہو تو یہ بھی جناب ناسے اکبر بد اصلات دیتا ہے یہ خرابیاں تو خیر اپنی جگہ ہوگی اور جن جن گھروں میں ہوگی جو لوگ میں نے یہ دیکھا کہ آج کے لوگوں کو اسٹرالوجی کا بڑا جناب سیکھنے کا شوق ہو گیا مجھے یورپ سے امریکہ سے دوستوں کے مائیوں کے بہنوں کے بیٹیوں کے فون آتے رہتے ہیں تو ہمیں پوچھ لے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس اطارے کی پوزیشنل اس کا سمرہ ہوگا پھل کیا ہوگا اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اپائے کرنا چاہیے کیا صدقہ جنا چاہیے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ دنیا میں اسٹرالوجی سے دوستی کر رہے ہیں اس کو سیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی ایک بغیدہ علم مان رہے ہیں اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ ایک سائنٹیفک علم ہے جتنا علم قرآن پاک میں اسٹرالوجی کا اشایت ہی کسی اور علم کے بارے میں اتنی معلومات دی ہوں میں نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن سائنس اور نجوم اس میں تمام وہ میں نے آیات ساری ایک اٹھیک کی ہیں آپ ایکیو ٹی وی سے اور ہمارے ادارہ انہ کے اس پر اس کی کافی میں وہ آکے پڑ بھی سکتے ہیں لیکن یہ کافی آپ کو یعنی حدیعتن قیمتن ملے گی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زہل کی نوست دور کرنے کے لئے اور مریق کی نوست دور کرنے کے لئے کیونکہ یہ دونوں ستارے جب برج سرطان میں آتے ہیں تو یہ خراب ہو جاتے ہیں تو برج سرطان کا مالک اپنا ستارہ چونکہ چاند ہے تو چاند سے جتنی وائٹ چیزیں ہیں دودیا چیزیں ہیں ان کا آپ صدقہ دیں تو آپ کی جو نوست آنے والی ہے یہ پروردگار اس کو دور کر دے گا سفید رنگی چیزیں دیں آپ سفید رنگی چیزیں آپ دیکھیں آپ پھولیاں وائٹ مخانے ہوتے ہیں وہ دے سکتے ہیں یہ دیاتوں دیاتی دیاتوں میں خاص طور پر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات چیلم اور سوئن پر لوگ دے رہے ہوتے ہیں پھولیاں سفید چاول ابلے ہوتے ہیں مخانے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ چنے دے رہے ہوتے ہیں اب چنے کیوں دے رہے ہوتے ہیں چنہ گولڈ ہے اس کا رنگ دیکھیں گولڈن کی طرح نظر آئے گا اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور سفید جو چاول کی طرح ابلے ہوتے ہیں پھولیاں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چاند کا صدقہ تو یہ چاند اور سورج کا صدقہ یہ چیزیں اس لیے رکھی جاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ سنیوں سے ہم بچون سے دیکھتے ہیں آرہے ہیں کہ سوئن کے اوپر چنے اور پھولیاں اور اس طرح کی بائٹ چیزیں ضرور ہوتی ہیں جو اس پر ختم پڑھا جاتا دی جاتا ہے تو یہ چاند اور سورج کا صدقہ ہے اس لیے میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو برج سرطان کا جو مالک ستارہ کمر ہے یہ اتنا طاقت ہوا ہے کیونکہ ہمارے نزلیق کا نیر ستارہ ہے اور چاند ایک برج میں ڈائزن دیتا ہے اور پھر یہ نیا چاند طلوع جاتا ہے تو وائٹ رنگ کی چیزیں سفید رنگ کی چیزیں دیں اس میں جناب سفید جناب آٹا ہے میزہ ہے سوژی ہے آپ انڈے دے سکتے ہیں لیولوٹی دے سکتے ہیں برفی ہے خجور ہے ذہی ہے اور الغرض بھی اپنا چیزیں ہیں سفید کپڑے کا لباس بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں کسی کو بلکہ کوورٹس نائنٹین سے آپ دیکھیں گے پچھلے جنہوں کافی امواد ہوئی تو میں نے بہت سارے لوگوں کو بین بھائیوں کو عرض کیا کہ آپ وائٹ کپڑے کا صدقہ بطور قفل دے اور میرے کہنے میں بہت سارے لوگوں نے ایدی والوں کو سیلانی والوں کو صدقہ دیا اور اتمنال کی بات یہ ہے کہ وہ بقیدہ رسید کار کے دیتے ہیں ان سے رسید کٹوائیں ایک دو جو بھی آپ دیں تو یہ بہترین سلطہ ہے کوئی شخص چاہے کتنا ہی امیر ہو لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ایک وہ سفید چادر ایک لباس ہے کفل ہے اور اللہ دیکھیں کہ اللہ کا کیسا نظام ہے کہ آپ عمرہ کرنے چلے جائیں آپ بھاج کرنے چلے جائیں آپ جب بھی جناب خانے گاوے جاتے ہیں تو آپ کرتے ہیں عمرہ ہو یہاں جو تو وہی ایک احرام چادر ہے سفید وہ کفن کی طرح ہے اور پروردگار ابوانس ایک طرح کا جس طرح ایک نیا جنم ہوتا ہے آدمی ایک نیا جنم لے کے آتا ہے اور جناب اس کے بعد جب سر یعنی مڑوا لیا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایک ہر اسو شخص کا جو تقبر غرور وہ بالکل جناب بٹی میں ملا جاتا ہے اسے زلیل خوار کر دیتا ہے تو بے شک اللہ عظیم ہے اور ہم سب ہی جو بلدے یہ زلیل ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر دیں کہ ہم بلا ہمیں زلد اور پریشانی سے بچائے آج میں نے اس ہونے والے خراب مقابلے کا زہر اور مریق کے مقابلے کا میں نے صدقہ حلیہ کر دیا ہے آپ سفید رنگی کوئی اسی چیز دے دیں اچھا اللہ کے ہاں صدق اور خلوص ہے جو لوگ مہنگی صدقے نہیں دے سکتے فرض کریں کفن ہے ہزار بارہ سو روپے کا آپ نہیں دے سکتے آپ کے پاس جناب اگر دس روپے ہیں تو آپ دس روپے کے جناب آپ وائٹ کوئی چاول کا ٹوٹے ہی لے لیں اپنے ہاتھ میں تو آپ چیونٹیوں کو ڈال لیں تو آپ کا جناب پانچ دس روپے میں وہ صدقہ ہو جائے گا اور اگر آپ مخیر ہیں تو آپ جناب دیر سالہ صدقہ لیں اچھا اس کا صدقہ چونکہ یہ وائٹر سائن ہے تو پانی میں آپ جا کے زندہ پیر آپ کہے گی کہ زندہ پیر کہاں سے آ گیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک جو نبی ہیں خواجہ خیضر علیہ السلام یہ زندہ پیر ہیں اور دنیا میں جتنا پانی اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت دے رکھی ہے اور آپ جب جب دریاء کراس کریں نیر کراس کریں تو یہ بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ اسلام علیکم یا حضرت خیضر علیہ السلام کریں تو پانی پہ جو کہ ان کی حکومت ہے تو پانی پہ جو ان کے جناب نمائندے ہیں وہ آپ کا سملہ آم پوچھاتے ہیں حضرت خواجہ خیضر علیہ السلام کو اور وہ سیدھی راہ دکھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار جناب مولم اور ٹیچر بیجھے ہیں مفت میں جناب کوئی فیس اپنے عدالی کرنی اور پھر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس کے بعد جہاں سلسلہ نبوت ختم ہوتا ہے وہاں سے سلسلہ امامت شروع جلتا ہے اس کے بعد بارہ امام ہیں اور وقت کے جو امام ہیں امام زبان حضرت محمد مہدی علیہ السلام ہم دعا کرتے ہیں پر بردکار کے ان کا جلد ظہور ہو اور آج دنیا میں جتنی مسئیبتیں پریشانی آ رہی ہیں اللہ پاک ان کی آمد سے ان کی قیام سے ان کے آنے سے دنیا کی ساری نوستیں نور ہو جائیں اور انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا میں ان کی باوقع خدا باوقع رسول ان کی حکومت ہوگی اور پوری دنیا کا نظام عدر کے جاتے چلنا شروع ہو جائے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا جلد ظہور ہو تو آج انہی کی معرفض میں وہ آوائیڈ چیزوں کا میں نے ہلکے سے ہلکا چھوٹے سے چھوٹا درمیانہ میں نے صدقہ آپ کو حضیح کر دیا کہ آپ سفیاد رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں پربردگار سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ صدقہ دینے سے زول اور مریق کی آنے والی جو نوصد ہے پربردگار آپ کو صدقہ محمد والے محمد کے صدقے میں یقین محفوظ رکھے گا پربردگار نے محمد مصطفیٰ سے عشق کیا اور عشق برلوپ کے پوری کائنلات بنالی حمونی کے بسیلے سے دعا کرتے ہیں آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری آج کے لئے اتنی شادن جانی کو اجازت دیجئے گا اور آخر پر میں عرض کروں گا کہ میں اکیس سے پتچیس پرہ راول ملنی قیام ہے جو بہن بھی اپنی کسی بھی اولیجن کی سلسل کے لیے ملنا جائے روحانی مسئلے کے لیے تو نیچے جو نمبر آ رہا ہے ٹائم لے کے مل سکتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ ملنا جائے